گھر سے نکمتے اگر ہماری فوج صرف ایک دمکی لگا دے نا کنٹرول تو اس ریل کی جورت نہیں کہ وہ فلسطین پر حملہ کر جائے کچھ دور چلتے اس کے بعد 20 پاکستانی انڈیا نے مروا دیئے یہاں پر مروا دیئے ہیں ابھی ابھی مروا دیئے ہیں گھر میں گھر کے مارا ہے تو کیسے ہو آپ سب میں بھی اچھی ہوں ہم سب جانتے کہ پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک نمونیں ملتے ہیں تو آج ان نمونوں میں سے بھی ایک چنیندہ جاہل جاہلوں کا بھی جاہل میں پکڑ کر لائی ہوں آپ کی حدمت میں تو سارے بولو تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کی کبھی ختم نہ ہونے والی کومیڈی اہلے تو مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان کے اکانومی اور حالات کے اوپر بات کریں تو دنیا میں پاکستان کی عزت ہے زیادہ یا انڈیا کی عزت ہے زیادہ دنیا میں دیکھا جائے تو اس ٹائم انڈیا کی اوپر جا رہی ہے دنیا کے جو جو بڑے ایمبیسجر ہیں پی ایم ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ انڈیا جاتے ہیں جا کے اتنا خوش ہوتے ہیں یہ اٹیلین ایمبیسجر ہے وہ انڈیا کے ہیں سفر گا رہے ہیں کھانا شانہ کھا رہے ہیں کہتے ہیں انڈیا اتنا بہترین ہے اتنا مزے گا ہے سب کچھ انڈیا کے اندر مجھے اتنا مزا ہے دیکھے نا آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ خود دکھا رہے ہیں کیسے بہترین ہیں یہ ایک آپ نے شاید ویڈیو دیکھی بھی ہو کہ آزان ہو رہی ہے ایک کافر موس جو ہے وہ آزان کا عدب کر رہا اور ہی امارا وزیر اعظم ہے کہ وہ آزان کا عدب نہیں کھا رہا اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے جو بھی انڈیا جاتا ہے وہ بھائی وہاں کا ہو جاتا ہے یہ اٹیلین ایمبیسڈر ہیں انڈیا گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے اتنا خوش وہ دیکھیں کیسے کھا رہے لوکل لوکل گھومنے ہیں کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوں یہاں پر مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ باتیں نظر آ رہی ہیں جو کہ میں نے کبھی ایکسپیکٹی نہیں کی تھی اب یہ دیکھیں انڈیا کے رکشے کے اندر لوکل رکشے کے اندر گھومنے ہیں اتنا خوش ہیں بھائی انڈیا اتنا سیف انہیں لگ رہا ہے کیا بجوہ آتا ہے کہ ہر کسی کو انڈیا بساند آتا ہے ادھر وہاں کی کیا بجوہ آتا ہے یہ اب میں آپ کو کس طرح ظاہر کروں مجھے تو وہ بساند نہیں پہلی بات ہے انڈیا کیونکہ ہندو ملک ہے اس لیے نہیں بساند کیونکہ میں اگر آپ پریفر کروں گا تو اپنے ملکوں کو بہت اچھا کروں گا اپنے ملکوں کو تو ہر کو یہ اچھا کہتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے آپ نے کہا ہندو ملک ہے میں اس چیز کو رہی مانتی وہ ایک پہلی بات وہ کہتے ہیں سیکھولر ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہندو سے ہندو اگر آپ مجھ سے کمپیر کریں پاکستان سے کمپیر کریں پاکستان ہندو انڈیا سے بہت اچھا ہے اگر 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 مسلم دیکھا جائے تو پاکستان ہندیا سے بہت اچھا ہے پاکستان ہندیا سے بہت اچھا ہے کس لیے ہاں سے اگر 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 مسلم کیوں مسلمان کیوں اچھا ہے ہندو سے ہندو میں وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں کمیونٹی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں سر ہندوز میں ہندوز میں اتنی کمیونٹی ہے میرے والد صاحب لفنہو کے پیدا ہو آ رہا ہے کیا دیکھا آپ نے وہاں وہاں پر جب جب میں گیا تھا نائنٹی سیمن میں گیا تھا اب اس کو بات کو بھی آج قریبا آج ستائی سال ہو گئے ہیں تو ادھر ہمیں آٹھ دن کا ویدہ ملا تھا اندور کا اور لکھناؤو کا ٹھیک ہے تو ادھر ہمیں یہی کہا کہ کہ آپ نے ادھر نہ ماچت سمال کرنی ہے نہ یہ کچھ سمال کرنا ہے یا ان کے طور طریقوں سے چلنا ہے اب ادھر آپ آج ہیں کوئی بھی غیر مسلم آجے ہم انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں ویلکم دیتے ہیں میں جیسے جا رہا ہوں میں کوئی آجا ہوں کوئی گلز کوئی کسی کو مزاک اور آ رہا ہوں ہم انہیں روکتے ہیں وہ پاکستانی کی جائنا انہیں چیز سے نظر سے نہیں دیکھتے ستائیس سال ہو گئے کیا آپ کو نہیں لگتا دنیا بدل گیا ہندوستان میں بدل گیا لیکن جاتے ہیں کافی لوگ میرے ابھی بھی رشتہ دار جاتے ہیں جب ایزا یہ کہ جاتی ہے ابھی بھی لوکل جہاں سے نا یہ کہتے ہیں بس جاتی ہے تو میرے رشتہ دار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایسے چیکنگ ہوتی ہے ہم لوگوں کے ہم کیسے انہیں اچھا سمجھے ہماری سودھی ہے کہ ادر میں بڑی بڑی ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن وہاں پر وہاں پر بھی ہم نہیں اچھے ہم نہیں اچھے یہ تو پورٹ ہمارے بھی ہوا ہم ادر بھی جاتے ہیں ہمیں ایسی بہت جسے آپ نے سودھی ہے وہاں پر بھی اسی طرح آپ جسرہ کہہ رہی ہیں کہ چیکنگ ہوتی ہے ہاتھا تاکہ وہاں پر آپ کی سنوائی نہیں ہے بھائی کے اندر چوبی سیڈیز بین کر لی ہم بڑے ہیں کیوں بڑے ہیں ہماری حرکتیں کچھ ایسی ہے تو ہم بڑے ہیں بس ہم پاکستان جیدے چلے جیدے کوئی نا کوئی جگاڑ لگا دیتا ہے پاکستان کچھ اس طرح پاکستان بہت اچھا ہے سولے مووی میں امیتہ بچن جی کا جو کریکٹر ہے رسطہ لے کر جاتے ہیں دھرمیندر جی کا مطلب برائی بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اچھا ہے مجھے اس بندے کا کریکٹر شیم وہی لگ رہا ہے ایک طرح بول رہا ہے پاکستان بہت اچھا ہے اوپر سے برائیاں بھی گنواتے جا رہا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اور بول رہا ہے پاکستان میں کوئی آئے تو اس کا مجاک نہیں اڑا سکتے مجاک چھوڑو تم تو بندے کوئی اڑا دیتے ہو بھائی صاحب اور پھر دوسری بات چیکنگ ان کی ہو رہی ہے وہ ملکی خراب ہے خود کا گلتی نہیں مانتے کہ بھائی صاحب تم غلط ہو تب ہی تو تمہاری چیکنگ ہو رہی ہے تم سالے چلتے پھرتے بوم ہو پتہ نہیں کب کان پھٹ جاؤ اس لیے چیکنگ ہوتی ہے تمہارے تو پی ایم تک کو ننگا کر کے چیکنگ کی جاتی ہے اور تم اسی لائے کو پاکستان بہتے چھے ملک ہے میں اگر لڑکا ہوتا تو یہ کی چیز بولتا تو یہ اب آج کل شروع آو ہے یہ جو ہر بندہ کہتا ہے اپنی فوج کو گندہ کرتا فوج کیسے گندی ہے یار آپ دیکھیں کہ ہر ملک میں ہر ملک میں کوئی بھی ایسا ملک جو مسلمان ریٹیف ہے اس کے جو فوج ہے وہ کمزور ہی ہے اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے ہمارے میں یہ چلاکی تو ہے کہ ہم ہینڈر کر لیتے ہیں ہر چیز کو کہ فوج کا یہ کام ہے جو مرضی کھا رہی ہے کھا رہی ہے لیکن اس نے اپنی پاور تو رکھی ہوئی ہے ہم زلیل ہو گئے ایکانومی ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کسی بھی ملک کے لیے اب ہماری ایکانومی اتنی بڑی ہو گیا کہ سعودی ہمارے اندر اندر انیویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے دوبائی مسلم ممالک ہم پی اٹیکس کرے ایران افغانستان افغانستان جیسا ملک جس کو ہم نے سٹینڈ کی ہے جس کے ہمارا پیسہ وہاں جا کے استعمال ہوتا تھا آج اس کا پیسہ ہمارے سے اوپر ہے اور اگر کرنسی بھی بین کر دیا انہوں نے پاکستان پاکستان بھی بین کر دیا بلکہ پاکستان کی کرنسی تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ویلیو نہیں آپ پانچ ہزار روپے کا نوٹ جونس ہے وہ آپ پتہ نہیں آپ کیا کہوں میں مجھے مجھے آپ نے کہا کہ انڈیا کے اندر آپ کے رشتے دار بھی ہے لیکن اگر ہم بات کرے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر ہر دن ہماری تجارت انڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے ہمارا پروسی ملک ہے ایزا ہم دوسری اپنی جو اکلاف آتا ان کو چھوڑ کر اگر ایز ملک کے ساتھ تجارت دیکھ اگر اس کے ساتھ ہماری تجارت ہوگی ہمارے ملک میں ہر چیز سستی ہو پی ساتھ بارڈر جو ہماری چینہ کے ساتھ بھی نہیں ہے چینہ ہمیں دوست کہتا ہے لیکن وہ تجارت نہیں ہماری ان کے ساتھ چینہ کیون ہیں چینہ ہر فائدہ اپنا لے رہے پاکستان چینہ پاکستان دوستی زندہ بات پاک چین دوست زندہ بات تو یہ ہی ہے کہ اس اپنا فائدہ ہے کبھی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں مسلم ہوں مسلم کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ چینہ ہمارا دوست ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ہمارے ساتھ چڑ رہے جیسے جیسے اس کے مفادات پیچھے ہٹ گیا تھا اس کے مفادات پورے ہو گئے تھے اسے اب نظر کچھ نہیں آرہا کہ اس ملک سے میں کچھ حاصل کر ست ہوں لگا ہوں گئے ہاں اب ان پر لگا نہیں ہے سی پیگ روک گیا چینہ نے اپنا انویسٹر روگ لیا کیونکہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک خاند صاحب نے آگے اسی بھی چکروں پر پیسہ کٹھا کرنے اور پتہ نہیں کس پر کسی بھی پاکستانی سے پوچھو سب سے پہلے ایک بات ضرور بولے گا اللہ نمدل ہم مسلمان ہے اور پھر انکی دوگلہ پنتی دیکھو یار جہاں پر انکو مطلب پروفیٹ مل جاتا نا یہ بھول جاتے ہیں اپنا ایمان سب کچھ بھول جاتے اپنی ماں تک بیچ بھول بھول اور اب ایک بار بھی اس بندی نے بولا کہ انہوں نے چائنیز جو انجینئر تھے انکو کیسے انکے ٹی ٹی پی نے اڑا دیا تھا اپنے آپ میں نہیں جھاگیں گے دوسروں کو بلیم کرتے رہتے جب تک انسان خود کی گلتی نہیں مانے گا نا وہ اپنے آپ میں ایمپرویمنٹ کیسے کرے گا سیم پاکستان کا یہی حال ہے انکا بیڑا گرک ہے اور پاکستان ایک دن ختم ہونا نشجد ہے کیونکہ یہ اپنے گلتی مانتے ہی نہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کی ایس ویڈیو کے بارے میں کمینٹ سکسر میں بتا دی نا آپ اپنا خیال رکھنا جائ ہند وند مہات رام بھات مہات کی جائ یو یو گٹو آئی